بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کر آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ کا یہ بلوک ایف ون ہے جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے دس مرلا برینڈ نیو بیسمنٹ ہاؤس سیمی فرنش جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والا سے رکست ہے کہ یہ سیمی فرنش ہاؤس ہے اور ویڈیو کرنیلی آپ انٹ تک لازمی دیکھے گا اس اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سیٹی سے اپنا گھر خود کنسٹرک کرنا چاہتے ہیں یا ہماری کمپنی سے کنسٹرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے گی کارنر ڈیڈ اینڈ کارنر یہ گھر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے سامنے اس کا سٹریٹ آورویو وائیڈ سٹریٹ ہے اور سامنے فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت ڈیزائن ہوا ہوئے تو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں میں اس گھر کے گرین ایریا سے اس گھر کے سامنے ڈیڈ اینڈ کارنر پلوٹ ہے تو کافی سپیس میں جو ہے وہ اس کا گرین ایریا یہاں پہ آویلیبل ہے میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں پہلے جیویس یہ جو گھر کے ساتھ جتنی بھی سپیس ایکسٹرا یہ اب اسی گھر کے استعمال میں ہے اور بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ گریل لگا کے اسے جو ہے وہ کلوز کیا گیا ہے بیسمنٹ ہاؤس ہے اور اکومنڈیشن ہم دیکھیں گے اس گھر کی یہ ہو گیا اس کا گرین ایریا اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے گھر کے فرنٹ ایلیویشن کی طرف کلوز کر کے چیک کروا رہا ہوں آپ کو اس کا فرنٹ ایلیویشن اور اس کے بعد چلتے ہیں مین ڈور کی طرف ریم کی اگر ہم بات کریں تو ہاف ریم جو ہے وہ ٹائل استعمال کیا گیا اور ہاف ریم پہ جو ہے وہ سیمیٹیڈ ہے پورچ کی طرف موو ہوتے ہیں تو پورچ کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سیلنگ ریزائن اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ گیلری ہے پورچ میں ٹائل کا استعمال کیا گیا ایزیلی جو ہے وہ دو بڑی سیڈان کارز جو ہے وہ اس میں پارک ہو سکتی ہیں انڈرگاؤنڈ جو ہے وہ وارٹر ٹینک یہاں پہ آویلیبل ہے اور وارٹر پام بھی ہے جو کہ پانی کو یہاں سے اپ لفٹ کرے گا اس سائیڈ پہ جو ہے وہ بیسمنٹ کی علیدہ انٹرنس ہے اگر آپ بیسمنٹ کو سیپریٹلی رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی علیدہ اس کی گیلری ہے علیدہ راستہ ہے وہ میں اس کا وزٹ آپ کو بعد میں کروا دوں گا تس مرلہ گھر ہے اس میں جو ہے وہ ٹو سائیڈ اوپن گیلری ہوتی ہے بٹ یہ بیسمنٹ آؤس ہے تو اس کی جو گیلری آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی چھوٹی سی ہے اور آگے جا کے بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ اس کی سپیس زیادہ ہو جاتی ہے اس کا وزٹ ہم سب سے لاست میں کریں گے بٹ ہم چلتے ہیں آپ گھر کے مین انٹرنس کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیپ پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہے سولیڈ ووڈ کے ڈور وہ میں ڈور ریزائن آپ کو پہلے چیک کروا دوں جو اس انٹر ہوتے ہی لابی ہے ہمارے سامنے اور جو کہ کنیکٹ کر رہی ہے فرسٹ فلور کی سٹیرز اور بیسمنٹ کی سٹیرز کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈور گھر کی مین انٹرنس ہے گراؤن فلور کی اس کے بعد ہم چلیں گے ڈرائنگ روم میں پہلے ہم ڈرائنگ روم کا ویجٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیمی فرنی شاہوس ہے کرٹنز اور انورٹرز جو ہیں وہ اس گر میں انسٹرالڈ ہیں فردر بھی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس میں اویلیبل ہیں فانوس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت ڈیزائن میں تیار کرتا ہے اور فلورنگ جو ہے وہ اس کی وڈن ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن کی گئی ہے ٹی وی لاؤنج کو کنیکٹ اور ڈسکورن کرنے کے لیے گلاس پلس وڈ کی ڈرائنگ روم کے بعد اب میں آپ کو لے کے چلوں گا گھر کے مین ڈور سے مین انٹرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوتے ہی سامنے ٹی وی لاؤنج کا ایریا یہاں پہ بھی جو ہیں وہ کرٹنز دیئے گئے ہیں اور کرٹنز کے بعد ٹی وی لاؤنج کا دوسرا ایریا وہاں پہ بھی کرٹن اور انورٹر انسٹالڈ ہے اس سائٹ پہ دیکھیں گے تو میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ کا جو ہے وہ آپریشن سسٹم جی ویورس فردر چلتے ہیں مزید گھر کی طرف پہلے ہم موو ہوتے ہیں بیڈرونز کی طرف تو گراؤنڈ فلور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویورس ایک ماسٹر بیڈرونز ڈیزائن کیا گیا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن سیمی فرنش دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ اگر اپنا گھر انٹیریئر اس کا ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ہیلپ اوٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کرٹن اور والز کا جو کلرز کمبینیشن ہے جو بیڈرون کے خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز اور ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچ واش لوں علیدہ جو ہے وہ شاور کیبن اس میں ڈیزائن ہوا ہوئے بیڈ ماسٹر بیڈ کے بعد جو ہے وہ اب میں موو ہوں گا کچن کی طرف تو کچن بھی جو ہے وہ کمپلیٹ بڑے سائز میں ڈیزائن کیا گیا عمومت دس مرلہ سائز میں اتنا بڑا کچن ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا پوری جو بیڈروم کی سپیس ہے وہ اس کو دی گئی ہے فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ کلر کی ٹائل یوز کی گئی ہے یہ سامنے آپ دیکھنے کاؤنٹر ہے جس پہ کوریان کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد کبرز آگئی ہیں واش بیسن اور واش بیسن کے ساتھ اوپر جو ہے وینٹیلیشن وینڈو وینڈو کے سامنے جو ہے وہ بلائنڈ لگائے گئے ہیں اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو برنر انسٹالڈ ہے کینن کمپنی کا اور برنر کے اوپر جو ہے وہ اس کا رینج ہود آفیلیبل ہے اس کے بعد اس کے پیچھے جو ہے وہ دیٹی کیچن ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں جہاں پہ بھی برنر انسٹالڈ ہے اور رینج ہود یہاں پہ آفیلیبل ہے اوپر اور نیچے یہاں پہ بھی کبرز آفیلیبل ہیں واش بیسن آگیا ہے اور یہ بیک سائٹ کی گیلری سٹیرز یہاں سے جو ہیں وہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں سرون کورٹر کی طرف اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گیلری ہے وہاں پہ فلورنگ سوری ڈائل کی کی گئی ہے اسی کلر اور اسی پیٹرن کی دائل ہے جو کہ پورج میں ریزائن کی گئی ہے یہ ہو گیا اس کا آؤٹسٹائننگ کیچن اور اس کے بعد میں آپ لے کے چلوں گا اس کے فرس فلور کی طرف بیسمنٹ کا ویجٹ ہم سب سے لاس میں کریں گے جی اوپر فرس فلور کی طرف سٹیرز پر مابل کا استعمال ہے اور میٹل کی یہ گریلز ریزائن کی گئی ہیں اور اس کی ٹاپنگ جو ہے وہ موٹ کی ہے یہ سٹیرز اوپر ممٹی کی طرف فرس فلور کی مین انٹرس سامنے ٹو بیڈرومز اور اس سائیڈ پر ونڈو آگئی ہے ٹی وی لاؤنج کو آپ کمپلیٹ ٹیک کر لیں بڑے سائز میں فرس فلور پر اوپر فانوس کا استعمال اس کے بعد ہم چلتے ہیں بیڈ فرسٹ میں اوپر جو ہے وہ تھری بیڈرومز ہیں انڈورٹر یہاں پہ بھی انسٹالڈ ہے تمام بیڈرومز میں جو ہے وہ انڈورٹر انسٹالڈ کیے گئے ہیں کبٹز آگئی ہیں اس بیڈروم کی جی ورس کبرز کے بعد اٹائٹ واشروم اور اس کے بعد اب چلتے ہیں سیکنڈ بیڈروم میں جی ورسیکنڈ بیڈروم جو ہے وہ ماسٹر بیڈروم ہے اس کا بڑے سپیس کے ساتھ بڑے سائز کے ساتھ ٹو سائٹ وینٹیلیشن وینڈو ہے انڈورٹر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ہے اور کرٹنز بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں اس کے بعد یہ اس کی کبرز آگئی ہیں اس بیڈروم کی اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ٹیچ واشروم اس واشروم میں بھی علیدہ سے جو ہے وہ شاور کیبن جو ہے وہ انسٹال کیے گئے فرسٹ ور پہ لاسٹ اور تھرڈ بیڈروم اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ٹیچ واشروم جیورس یہ ہو گیا فرسٹ فور کا وزٹ کمپلیٹ لاسٹ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پہلے ہم چلیں گے ممٹی پہ اور لاسٹ میں ہم وزٹ کریں گے بیسمنٹ کا ابھی تک جو ہے وہ اس گھر کے وزٹ کے مطابق فور بیڈروم کا یہ ہاؤس اس ٹیچ ور پہ ہے اور تھری بیڈرومز جو ہے وہ اس کے فرسٹ فور پہ ہیں ابھی بیسمنٹ کا وزٹ جو ہے وہ باقی ہے وہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ فردر کتنے بیڈرومز آمیلیبل ہیں جیورس یہ آگیا چھت کا ایریا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ جو ہے وہ چپس کی ہوئی ہے سوان کورٹر ٹینکیز کی آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کی ہے اور بیک سائیڈ پہ یہ آپ سرونٹ کو اگر ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں تو میٹل کی سٹیرز ڈیزائن کی گئی ہیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لاسٹ سب سے نیچے بیشمنٹ کی طرف اور وہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی اکومڈیشن ٹاپ ویو یہاں سے دیکھ لیں سٹریٹ کا ٹاپ ویو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیشمنٹ کو انٹرس گاؤں فور سے یہ آپ تک سکتے ہیں جی دور سے نیچے آتے ہی لاو بی ہے اور فلور پلین میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں واشلوم ایک ڈیزائن کیا گیا ہے سٹیرز کے نیچے اور ایک بیڈروم ہے یہاں پہ چھوٹے سائز کا بیڈروم ہے اس کو جو واشلوم ہے یہ سٹیرز کے نیچے دیا گیا ہے ایک بیڈروم اور اس کے بعد یہ مین انٹرس فلور پلین آلماست سیم ہے یہ ٹی وی لونچ کا ایریہ جس طرح گراؤنڈ اور فرس پہ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ جو راستہ ہے یہ ٹیرس سے نیچے کو جو آ رہا ہے گیلری جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی جی یہ سٹیرز اوپر جو ہیں وہ ٹیرس سے آ رہی ہیں بورٹ سے اور یہ اس کی گیلری بیڈروم فرسٹ ساتھ میں اس کا ٹیچ واش روم ماسٹر بیڈروم ہے یہ گراؤنڈ فور پہ جو ہے وہ سوری بیسمنٹ میں جو ہے وہ ٹری بیڈروم ریزائن کیے گئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا چھوٹی سپیس کے ساتھ اس کا اوپن کچن ٹری بیڈروم اور ساتھ میں یہ اس کا جو ہے وہ وینٹیلیشن اور اگزاکس کے لیے چھوٹی سپیس دی گئی ہے یہ وزٹ تو ہو گیا اس دس مرلا بیسمنٹ سیمی فرنش ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے اس پڑھر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں گیون نمبر ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے ڈیرو ٹریپل تھری سکس تھری ڈبل ون نائن ٹو فائف ہمارا نمبر ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ